پاکستان نے ملنگا بلایا ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچنے کا پلان بنایا ایہار تو بابر نے کر دیا بڑا اعلان راتو رات ملنگا سے کیا کانٹیکٹ پاکستان ٹیم میں کر لیا شامل نسیم راو فی چوٹل تو بابر نے ملنگا کو ٹیم میں بلایا اب کسی چنتی خیر نہیں السلام علیکم دوستو پاکستان نے ملنگا جیسا پلئر ڈھون کر لے آیا ہے پاکستان وہ پلئر لے آیا ہے جو گہم چینجر ثابت ہو سکتا ہے پاکستان اور سری لینکا والے میچ میں اور دوستو پھر پاکستان اور بھارت والے میچ میں ملنگا جیسا یہ پلئر ہے زمان خان دوستو زمان خان وہ پلئر جس نے سنگل ہینڈر پی ایس ایل میں بھی میچ جتوایا ہوا ہے پاکستان نے اسے انگلینڈ کے خلاف موقع دیا تھا اور دوستو انگلینڈ کے خلاف لاؤسٹ آور میں اس نے ایساس یارکر ڈالے کہ مہین علی کو بھی چکرا دیا تھا اور مہین علی بھی اس کا یارکر نہیں کھیل پایا ویسے جیسے ملنگا کو کوئی نہیں کھیل پاتا تو اسے بھی کوئی نہیں کھیل پایا اور دوستو لاسٹ آور میں پاکستان کو اس نے میچ جتوا دیا تھا اور وہ پلئر اپنی قسمت لے کر آرہا ہے کل پاکستان اور سری لینکا والے میچ میں اور دوستو زمان خان کے ساتھ شاہ نوازدھانی جنہیں ابھی تک کوئی بڑا پرفارم نہیں کیا لیکن انہیں بھی شامل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان نے باننگ میں زبردست چینجز کی ہے فخر زمان کو کافی موقع دینے کے بعد باہر کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ اب محمد حیرس کو لے آئے ہیں کیونکہ آپ بھی دیکھیں کہ جو بھی میچ ہو رہے ہیں بھارت کے ہو یا پھر کسی ہو کے تو پہلے جو اپنر آتے ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی کی طرح بہت تیزی سے رن بنا کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ٹیم پر پریشر ہی نہیں ہوتا پھر آتے ہیں آپ کے بابر اور رزوان اور پھر دوستو سپینر کو کٹنے والا اور سپینر کو خوب مارنے والا ساو شکیل آتا ہے اور ساو شکیل وہ پلئر جس نے انی پچس پر دو دو سو مارے ہیں ٹیسٹ میں آج دوستو انکہ امتحان ہے انی پچس پر لیکن اوڈیائی میں ٹیسٹ کے بات اوڈیائی کا ہی امتحان ہوتا ہے پہلے انہیں ورنستان کے میچ میں شامل کیا گیا تھا لیکن وہ اپنی ایک چھوٹی سی غلطی سے رن آؤٹ ہو گئے تھے کل امید کی جاری ہے کہ وہ سن لنکہ کے سپینر کو خوب اچھی طرح کھیلیں گے اور دوستو پاکستان ٹیم اب دیکھیں تو آپ کو ایک سپینر کے ساتھ محمد نواز کے ساتھ اور پھر زمان خان جیسے یارکر کے ساتھ اور دوستو ہارس رحوف کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ وہ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے لیکن اب پاکستان ٹیم جو ہار کے بعد سیٹل دکھ رہی ہے اور ایک اچھی دکھ رہی ہے پچس کے ساب سے دکھ رہی ہے اور جو زمان خان آیا ہے دوستو دیکھئے گا کہ وہ گیم چینجر پاکستان کے لیے ثابت ہونے والا ہے